مومن خان مومن کی وضعیات کی تفریم و تشریف پہلی غزل ہم مکمل کر چکے آج دوسری غزل کے پہلے شیئر سے ہمیں شروعات کرنی ہے مومن خان مومن کے انوالے سے دن میں رکھیے گا سانہ ٹھارہ سے لے کے اٹھارہ سو اکاون تاریخ ہے بیدائش و وفات ہے شاعری میں بہت بڑا نام اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی جو شعبے تھے ان میں بھی انہیں دسترہ سانسے سے درویش نزاج ہیں کنات پسند ہیں اور ان کی شائرانہ عثمت کا اطراف باقی شورا نے بھی کیا ہے شیئر نمبر ایک قزل نمبر دو چین آتا ہی نہیں سوتے ہیں جس پہلو ہمیں اس طرح بے دیل غرد جینے نہ دے گا تو ہمیں اے اس طرح بے دیل تو ہمیں جینے نہیں دے گا کیونکہ ہم جس پہلو بھی سوتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا اس طرح بے کراری کو کہا جاتا ہے پریشانی کو کہا جاتا ہے جینے دینا یعنی زندہ رہنے دے گا اے میرے دل کے بے چینی تو ہم تو مجھے کسی صورت جینے نہیں دے گا کیونکہ ہم جس پہلو بھی لیٹھتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا بے چینی ہو بے کراری ہو یا پریشانی ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا یہ انسانی فکرت ہے انسان اگر پریشان ہو تو اس کا رامو سکون برباد ہو جاتا ہے اب اس شیر میں شائر نے در حقیقتر اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والے ہم مصیبت بلائیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے شائر کہتا ہے کہ میرا دل بے چین ہے بے کرار ہے میرے دل کو سکون مجسر نہیں ہے اور اب ایسی کیا کیا تھا گئی ہے کہ تیری ذہن موجود کی تیری جدائی مجھے کسی پر چین نہیں لینے دیتی اور میں جس کروٹ بھی لیٹھتا ہوں بے چین ہی رہتا ہوں مجھے سکون نہیں شائر نے اپنی بے چینی کا اپنی تکلیف کا یہاں پر اضحاد کیا ہے شاید کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیری بے التفاتی تیری بے نیازی ایسی ہے کہ وہ مجھے کسی پر سکون نہیں لینے دیتی تیری طرف سے ملنے والے استراب بے سکونی ہمیں جینے سے ہی بیزار کیے گئے ہمارے اوپر ایسی بیزاری کی کی کیفیت آگئی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں کیونکہ ہم کسی پل بھی اپنے دن کو سکون میں نہیں پاتے ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ بے چین پا رہے ہیں نیچ شیر ہے جی لطف سے ہوتی ہے کیا کیا بے کراری بن جفا تیری بدکوئی نے ظالم کر دیا بدکو ہمیں اگر محبوب کی طرف سے جفا نہ ہو تو لطف میں بھی بے کراری ہوتی ہے اے محبوب تیری بدکوئی نے ہمیں بھی بدکو کر دیا لطف مہبانی کو کہا جاتا ہے بن جفا یعنی جن کے بغیر بدکوئی بری عادت جن کرنے کی عادت بدکوئی ظلم کرنے والا شاید کہتے ہیں کہ اے محبوب اگر تیری طرف کو ظلم و فکم نہ ہو تو ہمیں سکون بھی برا لگتا ہے دیکھ لے تیری ان آزاد میں ہمیں بھی ظالم کر دیا محبوب کے ظلم و فکم جفا اور زیادتیں پر داشت کرتے گر کے عاشق چومن ان کی بھی عادت بن جاتی ہے کہ وہ محبوب کے ظلم و سکم کے بغیر نہیں رہ سکتے انہیں عادت کو جا کی ہے کہ انجھیں تکلیف دی جائے دیکھ لی جائے نہ تو انہیں محبوب ملتا ہے اس چیز میں کہ وہ کچھ سکون ہے اور نہ ہی وہ کچھ سکون ہے انتا ہے یہ دل جاتا ہے کہ محبوب کی طرف سے جفاہ آئے محبوب کی طرف سے بدکوئی آئے تاکہ ہم کچھ سکون ہیں یعنی محبوب کی بری عادتوں نے شاید دیکھتا ہے کہ مجھے بھی بری عادتوں میں مختلہ کر دیا ہے اسے جفاہ سے بغیر محبوب میں بے کراری اور پریشانی کا احساس ہوتا ہے گویا محبوب کی جفاہ برداشت کرنا اس کی عادت بن گئی ہے اور اس کے علاوہ یعنی جفاہ برداشت کرنے کے علاوہ اگر کچھ کرنا پڑے تو یہ چیز اسے اچھی نہیں رکھتی وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کا دل بے چینی کی طرف مائل رہتا ہے نیک شیر ہے دی شیر ہے بٹی پوش کیوں جاتے رہے اور دم ہوا کیوں جو چلا ہے تجھ سے عبادت ہوا آئی یہ کس کی جو ہے اے عبادت ہوا تجھ سے ہمیں یہ کس کی جو آئی ہے کہ ہمارے گوش جاتے رہے ہیں اور ہمارا دم ہوا ہو گیا پوش حواس کو کہا جاتا ہے بادے چپا خوبوں کے وقت چلنے والی حواس جو تونوں کی خشبو لے کر آتی ہے دم ہوا ہو جائنا خبراخت بہت زیادہ پڑھ جائے یہ آپ کو پتا ہے میں خشبو تو کہتے ہیں شاید بڑی بے بسی کے علم میں کہتا ہے کہ اے عید بادے چپا تو کس کی خشبو لے آئی ہے کہ میرے اگر خبراخت بڑھ گئی ہے میرے خوش و حواس میرا ساکھ چھو محبوب کی مروڑیت ہے محبوب کے حسو کا روض ہے محبوب کی حسو کا روض ہے محبوب کی حسو کا روض ہے تو اس کی گھبان لٹھڑا رہی ہے رہی ساتھ میں نہیں دے رہا ہے وہ بے چین ہے بے قرار ہے بے وسیط عالم کاری ہے شاید بہتے ہیں کہ اے عبادے سبا تو کس کی خواہ لے آئی ہے تو کس کی خشبو لے آئی ہے کہ میری کیپی اگر ہو گئی ہے کہ بے بے تہاشا تڑپ نہ شروع میری یہ تڑپ ایسی ہے یوں لگتا ہے جیسے اس خبراخت کے آلت میں میرا گرم ہی نکل جائے گا میرے کوش اور ہواس ہواب دے چکے ہیں اور میری کیپی جدی ہے کہ میں برے حالے ہوں محبوب کی خوشبو کا آنا بھی ہواس ہوا دینے کے لئے خلی شاید کہتے ہیں کہ محبوب کی آمد میں میرے ہواس ہوا دینے حضرت جائی ہے کہ میں اپنے آپ کے لئے ہوں جب محبوب کہ آنے کا پتہ چلتا ہے تو آشی کی مبان لڑکرا جاتی ہے ذہن ساتھ یہ ہی دیتا بے بسی اور بے چارکی کا عالم تاری ہو جاتا ہے تو محبوب کے سامنے پہ ان کو فقط تک کھڑا ہوا ہے بالکل بیسے ہی جیسے کمرہ عدالت میں مجرب ہوا ہے یہ اس کی بے بسی کی انتہا ہے کہ صبح کی ہوا کے چھوٹوں کے ساتھ محبوب کی خوشبو آئے ہیں اور محبوب کی خوشبو نے اس کے ہوا شراغ ہوئے ہیں سفراہت پاری ہوگئے ہیں ایک ایسی حراف اور بدحواسی کی حالت ہے کہ وہ بجارہ کچھ پر بھی نہیں سکتا اس کے ہوش و حواس مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ہوا نے محبوب کی خوشبو پہنچا دی ہے دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے بائس بے تابی عالم نگاہ یاس ہے کشم جادوگر نے یہ سکھا دیا جائے ہیں محبوب کی نگاہ یاس عالم کی بے تابی کا سبب ہے اور جادوگر یعنی محبوب کی آنکھیں ہمیں یہ جادو سکھا دیا ہے بائس حجہ ہونا ہے بے تابی عالم دنیا کی بے قرآن ہے نگاہ یاس ناؤمیدی کی نظر ہے بائس بے تابی عالم نگاہ یاس ہے یعنی محبوب کی نگاہ یاس یعنی محبوب کی ناؤمیدی کی جو نظر ہے وہ دنیا کی بے قراری تصباب ہوں اور یہ تری آنکھوں کا جادو ہے جس کی وجہ سے یہ جادوگر کی عام زندگی میں جب تک ہم امید کا دامن پکڑے رکھتے ہیں ہمارے اندر خوشی کا احساس رہتا ہے ایسا ہی عاشقوں کے ساتھ ہے جب تک انہیں محبوب کی براہ سے امید ہوتی ہے وہ خوش اور فرق رہتے ہیں انہیں بھروسہ رہتا ہے کہ چلو آج نہیں تو کھا لکھا ہے کسی وقت تو محبوب نے دبان ہوگا یہ جدائی جو کہ بڑی لنڈی ہے تبیلہ تبیلو ختم ہوگی عاشق کی بے قراریاں اس قراب اور پریشانی آفت پر اپنے انجاب کو پہنچیں گی جب محبوب اس کی جگہ پر نزلے پر اور اگر اس سے الٹ ہو جائے یعنی محبوب کی آنکھوں میں شاعر کو اب امید کی جگہ مایوسی اور ناؤمیتی نظر آنے لگی ہے تو اس کی دنیا مکمل اندھیر ہو گئی ہے وہ خود ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ساری تائنات کے مایوسی کے سیاہ بادل چھا دیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم جیسا دیکھنا چاہیں ویسے ہی ہم اپنی سوچ کو رکھتے ہیں اسی رنگ کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اب محبوب کی آنکھوں میں مایوسی ہے تو عاشق کو بھی ہر چیز پر مایوس نظر آ رہا ہے عاشق محبوب کی اداس آنکھوں کے جادو کے اثرات کا ذکر کرتا ہے اطراف کرتا ہے کہ میرے محبوب تیری آنکھوں کا ایسا جادو مجھ پر چل گیا کہ جب تمہیں میری طرح پیسے دیکھا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے تو مجھے سچ مچہ بیسہ ہی لگتا ہے کہ اس کائنات سے ہر چیز پر نا امید دیچھا گئی ہے یعنی میرا امید کا دعوت تکرے رکھنا یا چھوڑ دینا تیری آنکھوں کے رہین میں اور یہ میں نے جادو تیری آنکھوں سے سیکھا ہے تیری آنکھوں سے یہ جادو سیکھ کے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ جو تو مجھے دکھلائے وہ ہی نہ دیں جب محبوب نے امید چھوڑا دی محبوب کی طرف سے اب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ نظر کرم کرے گا تو اب احسان رکھتا ہے جیسے کائنات کی ایک ایسی پر مکمل طور پر نا امید ہی چھا دے جی سے پڑھ کے دیکھ لیجئے بکیا حصہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے آپ کچھ پوچھنا چاہیں جو باتیں جن کی تفہیم آپ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی آپ سمجھتے ہیں آپ انہیں پوچھ لیجئے وزید ہم بات کیے دیتے ہیں اور جی آپ کل پہلے شیر کی تشریف لکھ کے مجھے ورسائل کریں جی جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ لیجئے حاصلی کے لیے تیار ہو جائے گے